ملتان میں الیکشن کی گہما گہمی عوام بھی نمائندوں کے پارٹی رحماؤں سے رابطے تیز زلالیہ سے سابق رکن قومی اسمبلی سیدار غلام فرید میرانی کی پپس پارٹی میں شمولیت دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی میں آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے تھے سابق رکن قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ پاکستان پپس پارٹی مشکلات میں فسی عوام کے لیے امید کی کرن ہے ملک کو مشکل حالات سے نکالنے کا حل فوری اور منصفانہ الیکشن ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو الیکشن کی گہما گہمی کے حوالے سے عوام نمائندوں کی پارٹی رہنماوں سے رابطے تیز کر دیا گئے زلالیہ سے سابق رکن قومی اسمبلی سیدار غلام فرید میرانی کی پپس پارٹی میں شمولیت دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی میں آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے تھے عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے ہی بات کریں گے الیکشن کمیشن نے حلقہ بندی کی ابتدائی لسٹ چاری کر دی رحمر خان میں قومی اسمبلی کی چھے اور صبای اسمبلی کی تیرہ نشستیں شامل نئی حلقہ بندیوں میں قومی اسمبلی کے نمبر تبدیل این اے اکسو انہتر نو لاکھ اچسٹھ ہزار پانسو اتالیس ووٹرز پر مشتمل این اے اکسو ستر میں نو لاکھ چالیس ہزار اکسو تے ہتر ووٹرز شامل ہیں نئی حلقہ بندیوں میں صبای اسمبلی کے نمبر بھی تبدیل کر دیئے گئے ہیں بات کریں پی پی دو سو پچپن کی چار لاکھ اکتیس ہزار چار سو اکسٹھ ووٹرز پر مشتمل ہیں پی پی دو سو ستاون چار لاکھ تیس ہزار چھے سو تیرانوے ووٹرز پر شامل ہیں پی پی دو سو اٹھاون میں ووٹرز کی تعداد چار لاکھ سنتالیس ہزار پانسو چھے آسی ہیں پی پی دو سو انسٹھ چار لاکھ سنتیس ہزار نو سو چھے آسی ووٹرز پر مشتمل ہیں پی پی دو سو ساتھ کی بات کریں چار لاکھ پینتیس ہزار اکسو پیچھتر ووٹرز پر مشتمل ہیں جبکہ پی پی دو سو اکسٹھ چار لاکھ پندرہ ہزار تیر سو چھے آسی ووٹرز پر مشتمل ہیں پی پی دو سو باسٹھ رہینیہ کان کے شہری علاقوں میں ایک حصے پر مشتمل ہیں پی پی 264,444,637 ووٹرز پر مشتمل ہے پی پی 264 میں 4,15,240 ووٹرز شامل ہے پی پی 264,38,714 ووٹرز پر مشتمل ہے جتکہ پی پی 264,1,012 ووٹرز پر مشتمل ہے پی پی 264,10,949 ووٹرز پر مشتمل ہے الیکشن کمیشن نے اپتدائی حلقہ بندیوں کا اعلان کر دیا ہے سبائی اسمبلی کی دس نشستیں برقرار پی پی 245, پی پی 246 کی حلقہ بندیاں برقرار ہیں سبائی اسمبلی کے آٹھ حلقوں میں تبدیلیاں کر دی گئیں پی پی 248 یزوان میں تحصیل احمد پور کے تین علاقے شامل ہیں اسے حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں تاہیر جوئیہ سے الیکشن آف پاکستان کی جانب سے عام انتخابات کی تیاری کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں بہاولپور کی ان کی جو ابتدائی حلقہ بندیاں ان کی فرض جاری کی گئی تھی لیکن اب اس کے ساتھ جو ساتھ سبائی حلقے ہیں ان کی لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے اگر ہم بات کریں بہاولپور کے دس حلقوں کی تو اس میں جو نمبر ہیں وہ برقرار رکھے گئے ہیں دو حلقے حلقہ پی پی 245 اور حلقہ پی پی 246 ان کی حلقہ بندیاں تبدیل نہیں کی گئی ان کو برقرار رکھا گیا ہے باقی جو آٹھ حلقے ہیں ان کی حلقہ بندیاں جو ہیں ان میں تبدیلیاں کی گئی ہیں ان کی جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں سب سے پہلے پی پی 247 ہے تحصیل یزمان جس میں ہیڈ راج کان سالاری قنونگو حلقہ میوسپل کمیٹی یزمان چارج نو کو شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ پی پی 248 کی بات کریں یزمان سے تو اس میں تحصیل آمد پور کے کچھ علاقے شامل کیے گئے ہیں تین علاقے شامل کیے گئے ہیں جن میں چنی گوٹ ٹاؤن کمیٹی شامل ہے چنی گوٹ شامل ہے اور کلاب شامل ہے اس کے ساتھ پی پی 249 کی بات کریں احمد پور کی تو وہاں پر کلاب سرکل کو شامل کیا گیا ہے کوٹلا موسیٰ خان کے دو سرکل اور بستی ملکانی مانک نشہرہ سرکل کو بھی شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ اگر ہم پی پی 250 کی بات کریں احمد پور سے تو چنی گوٹ کے دو پٹوار سرکل کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے پی پی 250 سے کوٹلا موسیٰ خان کے دو سرکل کے علاوہ باقی جو تمام اس کے ایریاز ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ اگر ہم پی پی 251 کی بات کریں تو کوٹلا موسیٰ خان اور جندو سرکل کو نکالا گیا ہے پی پی 251 میں ٹاؤن کمیٹی مبارک پور اور تحصیل صدر کے تین سرکل کوٹ دادو میانی وریلہ کو شامل کیا گیا ہے پی پی 252 کی بات کریں تو تحصیل صدر کا یہ علاقہ ہے قانون گو ہلکہ ہمائیتی آنٹان کمیٹی خان کا شریف چارج 9 کو شامل کیا گیا ہے پی پی 253 بہاولپور شہر کی بات کریں تو چارج نمبر آٹھ چارج نمبر نو کے چھ سرکل نکالے گئے ہیں اس کے ساتھ پی پی 254 کی بات کریں تو اس میں جو پی پی 253 کے سرکل نکالے گئے تھے وہ پی پی 254 میں ان کو شامل کیا گیا ہے اور چارج نو کے چھ سرکل کو بھی اسی میں شامل کیا گیا ہے یہ تفصیلات جو ہیں یہ الیکشن کمیشن آفس میں بھی دستیاب ہیں یہاں پر پریسلیز بھی جاری کر دی گئی کہ جو اتراز ذات ہیں دائی طور پر جو ہلکہ کے ووٹرز ہوں گے وہ 27 اگر تک اسلامباد میں جمع کروا سکتے ہیں باول نکر سے ہلکہ بندیوں کا احوال جانتے ہیں کاسم علی شیخ سے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو چرنل انتخابات کا مرلہ اس کے لئے تیاری جائے ہو تیزی سے جاری ہیں اور اس وقت جو ہے وہ نئی ہلکہ بندیاں کو جو ابتدائی کام ہے وہ بھی مکمل کر لے گئے ابتدائی طور پر جو نئی ہلکہ بندی کی فیرستیں ہیں وہ بھی آویزہ کر دی گئی ہیں پبلک کر دی گئی ہیں ظلہ بہاون نگر کے اگر ہم بات کریں تو ظلہ بہاون نگر کی چار قومی اسمبلی کی سیٹے ہیں اس کے علاوہ آٹھ صوبائی اسمبلی کی سیٹے ہیں تو کس طرح اس کی ہلکہ بندی کی گئی ہے اس میں دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار جو آئندہ انتخابات دو ہزار چوبیس میں ہوگا اس میں کیا فرق ہے تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہلکہ این اے ایک سو ساٹھ بہاون نگر فسٹ اس میں جو ہے یہ پرانہ ہلکہ اس کا نمبر تھا وہ این اے ایک سو چھاسٹھ ہوا کرتا تھا جو اب تبدیل ہو گیا اس کا ہلکہ نمبر ایک سو ساٹھ ہے اس میں تحصیل منچنا بات ہے روجہ والی فسٹ روجہ والی سیکنڈ صادق پور شکچاوے کا اتار بہرام والا اور چاگولاں محمد جو ہے اسے اس کے علاقے شامل ہیں جبکہ یہاں پر جو عبادی مختص کیے گئے وہ تقریباً آٹھ لاکھ ستر ہزار چار سو چاسی عبادی این اے ایک سو ساٹھ پر مشتمل ہوگی تو اس طرح یہ بہاون نگر این اے فسٹ ہے اسی طرح این اے ایک سو ایک سٹھ بہاون نگر سیکنڈ اس کا پرانا جو ہلکا نمبر ہوا کرتا تھا وہ ون سکس سیون ہوا کرتا تھا اس میں تحصیل بہاون نگر مینسپل کمیٹی مینسپل کمیٹی ڈنگا بونگا پورٹ شہر محمد چشتیاں گجانی فسٹ اور مہار شریف جائے اس کے علاقے اس میں شامل کیا اس میں کچھ اس طرح ہے کہ اس کا بہاون نگر کے کچھ علاقے اس میں پہلی بار شامل کیا گیا جس میں جو دوہزار اٹھارہ اور دوہزار جو آنے والے انتخابات ہیں دوہزار چوبی سے متوقع انتخابات ہیں اس میں جو ابتدائی طور پر یہ اس میں فرق شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اینے ایک سو باسٹ بہاون نگر تین جو ہے اس کا جو پرانا ہلکا وہ اینے ایک سو اٹھ سٹ ہوا کرتا تھا اب اینے ایک سو باسٹ ہے اس میں تحصیل چشتیاں کا علاقہ شامل ہے پوری تحصیل شامل ہے جبکہ گجانی فسٹ گجانی سیکنڈ اس کے علاوہ مہار شریف جو ہے وہ اس میں علاقے شامل ہوئے تھا اس میں اب جو اس میں نئے علاقے شامل کی ہیں اس میں جو ہے یتیم والا اور قاضی والا یہ علاقے جو ہے پہلی بار جو ہے ہلکہ اینے ایک سو باسٹ میں شامل کیے گئے ہیں جبکہ یہ کسی وقت جو ہے تحصیل حرون آباد کے جو ہلکہ تھا اس میں شامل ہوا کرتا تھا تو اس میں یہ ایک نئی تبدیلی کیا ہے نئی ہلکہ بندیوں کے تحت اسی طرح گرہ ہم بات کریں اینے ایک سو تریسٹ بہاون اگر فور اس کا پرانا ہلکہ جو ہے وہ ایک سو انہتر ہوا کرتا تھا نمبر اس میں پوری تحصیل جو ہے فوٹا باس منسل کمیٹی حرون آباد جو ہے وہ اس میں شامل ہیں جبکہ فقیر والی اور ڈارہ والا جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں جبکہ اسی طرح اگر ہم بات کریں پی پی دو سو سنتیس بہاون اگر فسٹ اس میں جو ہے وہ پرانا اس کا نمبر جو ہے دو سو سنتیس ہوا کرتا تھا اس میں تحصیل منچن آباد جو ہے وہ اس میں شامل ہوا کرتے تھے لیکن اس میں جو تبدیلی کی گئی ہے وہ تبدیلی ہے اس میں چک چوبیہانہ اور دولت پور کے کچھ علاقے نئے جو ہے وہ شامل کی ہیں پی پی دو سنتیس میں اسی طرح اگر ہم بات کریں پی پی دو سو اٹھتیس اس کا پرانا جو نمبر وہ دو سنتالیس ہوا کرتا تھا اس میں جو ہے وہ تحصیل منسپل کمیٹی بھاون اگر شامل تھے اس کے علاوہ پتوار ہلکہ بھاون اگر شامل تھا اس میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس ہلکے میں سے جو ڈنگا بھنگا ٹون کمیٹی ہے اس کو یہاں سے نکال دیا گیا اس کے علاوہ جو کھارتا کا علاقہ تھا وہ بھی اسے ہلکہ سے نکال دیا گیا اب رکھ کریں گے تونسا شریف کا تونسا شریف کی ہلکہ بندیوں کی تفصیلات بتائیں گے اسمت بستا جی اسمت جبل کو نئے بننے والے زلہ تونسا شریف کے ہلکہ بندیوں کا الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے ان کے تحت تحصیل تونسا تحصیل کو سلیمان اور تحصیل وہوہ پر مشتمل تیس تین تحصیلیں بنائے گئی ہیں نئی تحصیل وہوہ کو بنا کر زلہ تونسا میں شامل کر دیا گیا ہے اس سے قبل تحصیل کو سلیمان جو تھا وہ زلہ تونسا کا حصہ بنا دیا گیا تھا تحصیل کو سلیمان کے کافی علاقے اس وقت کٹ کر کے پی جی خان میں شامل کر دیا گیا ہیں اس وقت کو سلیمان میں فورٹ منڈو اور سخی سرور سے علاقے جو ملیک ہیں وہ کٹ کر دیا گیا ہیں اس کے علاوہ جہاں پہ تین سیٹیں کریٹ کر دی گئی ہیں ایم این اے کا ایک سیٹ ہے جبکہ دو ایم پی اے کے سیٹ ہیں ون ایٹی تھری کو تحصیل ازلہ ایک ہی ایم این اے کا سیٹ بنا دیا گیا ہے جس میں کوئی سلیمان تحصیل وہا اور تحصیل شامل ہیں اس کے علاوہ جہاں پہ تحصیل کے جو دو سیٹیں ایم پی اے کے کریٹ کر گئے ہیں ذلہ کے ان میں ذلہ کے جو دو نئی سیٹیں کریٹ کر گئے ہیں ان میں دو ٹو ایٹی فور ٹو ایٹی تھری شامل ہیں جن میں جن کے اگر میں علاقوں کا نام لوں تو ان میں علاقے شامل ہیں تمہن بزدار تمہن کسرانی تمہن کھتران کھٹ کسرانی بودو ریترا نتکانی وہوا لکھانی جلو والی جھانگرا اور ترمن کے علاقے ہیں ان پر ٹو ایٹی فور صوبائی سیٹ کو کر دیا گیا ہے جبکہ ٹو ایٹی فائیو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تحصیل تاؤنسہ میں سٹی سوکڑ بوہڑ مکول جھوک روحل مٹی مہوئی بندی دائرہ منگروٹھا وستی بزدار ٹوب ہڈوار اور جڑ لگاری کے علاوہ ناڑی شمالی جنوبی ببان مرجنگی شیپ لینڈ کے جو علاقے ہیں وہ اس حلقہ میں شامل ہیں اسی پر ایک ڈسٹرک کا مکمل سیٹ ایمینے کا بنا دیا گیا ہے اور اس طرح اس حلقے کا باقیدہ اعلان کیا گیا ہے جبکہ یہاں پہ کافی اکھاڑ بھی بچھاڑ کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی جو سیاستدان ہیں وہ اس حلقے سے حلقہ بندیوں سے نا خوش ہیں اور تمام اس کو چیلنج کرنے کا بھی لودرہ کی حلقہ بندیوں کی تفصیلات جان لیتے ہیں مشتاق بھٹر سے جبکل ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابتدائی حلقہ بندیاں جاری کرتے ہوئے لودرہ کی پانچ صبحی نشستوں میں سے ایک نشست حلقہ پی پی دو سو چوبیس پی پی دو سو چوبیس حلقہ پی پی دو سو سو ستائیس اور حلقہ پی پی دو سو اٹھائیس ہیں اسی طرح قومی نشست سمبلی کی جو نشستیں ہیں دو ان کے بھی نمبر تبدیل کیے گئے ہیں پہلے حلقہ این اے ایک سو ساٹھ لودرہ ون تھا اب حلقہ این اے ایک سو چون لودرہ ون ہے اور اسی طرح این اے ایک سو significance لودرہ ون ہے ان نے ایک سو پچپن لودران ٹو کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق ان ابتدائی حلقہ بندیوں کے خلاف اترازات یا تجاویز تیس دن کے اندر اندر داخل کر رہی جا سکتی ہیں لیکن اترازات یا تجاویز پیش کرنے والا جو شخص ہے وہ اسی حلقے کا ووٹر ہونا لازم قرار دیا گیا ہے ابتدائی حلقہ بندیاں جاری ہونے پر جو لودران میں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنماء ہیں وہ خاصے مطمئن نظر آ رہے ہیں جبکہ پاکستان طریقہ انصاف ایپی پی اور پاکستان ٹوپر پارٹی کے جو رہنماء ہیں وہ خاصے خوش نظر نہیں آ رہے جبکہ عوام میں بھی اس سوالے سے ملہ جولہ ردی عمل سامنے آ رہا ہے لودران کے بعد رکھ کریں گے کوٹ ادو کا نئی حلقہ بندیوں سے کوٹ ادو کی سیاست میں حلچل مچی ہوئی ہے سناو اور کوٹ ادو کے حلقے کو ملا دیا گیا ہے وہاں سے جانیں گے شبکت ملانا سے جی شبکت بتائیے گا ہاں جی بالکل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو نئے حلقے مدیاں پیش کی گئے ہیں اس پہ بہت زیادہ اعتراض ابھی سے شروع ہو چکے ہیں کیونکہ سیاست دانوں کے مطابق جو ہے پہلے حلقے تقسیم مشرق مدرب کیا جاتے تھے اب انہوں نے شمال جنوبہ تقسیم کر دیا اس وقت کوٹ دو نیا دلہ جو بنایا ہے اس میں ایم این اے کے دو حلقے اور پی پی کے تین حلقے اس میں شامل کیا گیا ہیں نیا حلقہ جو بنایا گیا ہے اس کو بھی یہ حجر تقسیم ڈالی گیا ہے جس میں سیاست دانوں کو کمپین کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا رہے گا اس وقت جو ہے پی پی دو سو چھتر ہمارے پاس تحصیل چوک سرور شہید ہے اس میں شادی خان منڈا پٹوار سرکل قانون گو حلقہ نمبر دو پتی دایا چوکہ پتی غلام علی اور پتی نائچہ اس میں شامل کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ پی پی دو سو چھتر ہے ہمارے پاس جس میں منسپل کمیٹی سنامہ چارج نمبر تیرہ گجرات قانون گو حلقہ گرمانی قانون گو حلقہ سنامہ قانون گو حلقہ اس کے ساتھ ساتھ تین سرکل اور شامل کیے گئے ہیں جس میں پتی دایچوکہ پتی غلام علی غربی اور پتی نائے شامل ہیں اس کے ساتھ پی پی دو سو جو اٹھتا رہے ہیں ہمارے پاس اس میں ٹاؤن کمیٹی داردین پناہ چارج نمبر گیارہ منسپل کمیٹی کوٹدو چارج نمبر لو دس اور داردین پناہ قانون گوی حلکہ کوٹدو نمبر ایک قانون گوی حلکہ نمبر دو قانون گوی حلکہ برشمون اس میں شادی خان منڈا سرکل بھی شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ اینے کے جو حلکے بنائے گئے ہیں اس میں اینے ایک سو اناسی میں دو تحصیلوں کے شامل کیا گیا ہے جس میں تحصیل چوک سرور شہید ہے چاؤن کمیٹی داردین پناہ چارج نمبر گیارہ منسپل کمیٹی کوٹدو چارج نمبر لو دس داردین پناہ قانون گوی اور قانون گوی کوٹدو پٹوار سرکل جس میں دو تحصیل چیکوک شامل کیا گیا ہے جس میں پانچ سو اٹھائیس ٹی ڈی اے اور ایک سو چ پن ایمل اس کے ساتھ جو اینے ایک سو اسیہ ہے اس میں میسکل کمیٹی داردین پناہ چارج نمبر گیارہ منسپل کمیٹی کوٹدو چارج نمبر لو دس داردین پناہ قانون گوی اور قانون گوی نمبر ایک پٹوار سرکل جس میں دونوں چکوک پانچ سو اٹھائیس ٹی ڈی اے اور ایک سو چپن ایمل شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ سابقہ الیکشن کی بات کرتا چلوں تو اینے ایک سو اکانسی سے ٹاٹر میاں شبیرل نے چون سٹھ ازار ایک سو چون ووٹ اینے ایک سو بیانسی سے رضا ربانی خار نے چون ازار نو سو بائیس ووٹ پی پی دو سو اٹھ سٹھ ملک غلام قاسم حجرہ نے تیس ازار چار سو بتیس ووٹ لیے تھے اور پی پی دو سو اناسی سے اشرف خان ریند نے بیالہ ازار پانسو چون سٹھ اور جو ہمارے پاس پی پی دو سو اٹھ سٹھ ہے اس میں نیاز خان گشکوری نے اٹھائیس ازار دو سو سٹھ سٹھ سی ووٹ لیے تھے یہ جو ان امیدواروں نے ووٹ لیے تھے یہ ان کا بھائی ہلکہ تھا اور ان کے باپ دادا سی جان پر کمپین چلی آ رہی تھی اس دفعہ جو الیکشن کمیشن نے جو ہلکے کی تقسیم کی ہے اس میں انہوں نے مختلف جو ہیں علاقے ایم پی ایم این ایس کے تقسیم کر دئیے گئے ہیں اس میں جو نئے امیدوار ہیں اور جو پرانے امیدوار ہیں ان کے لئے کمپین کے لئے ان کو بہت زیادہ ٹاف ٹائم ملے گا کیونکہ نئے لوگ نئے ہلکے اور نئی جگہ ان کے لئے کافی مشکلات کا سامنہ ہے کوئی سیاست دانوں سے ہماری بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ہلکے ہیں تقسیم کی گئی یہ ان کے سمجھ سے بھالتہ رہا ان ہلکوں کے متعلق کافی زیادہ ووٹر بھی پریشان ہیں اب یہ ہے الیکشن کمیشن نے چند دن کا ٹائم دیا ہے اترازات جمع کرانے کے لئے اس کے ساتھ سیاست دانوں کے جانب سے ہائی کورٹ سے رجوع کر کے ان میں ریڈ پٹیشن بھی دار کی جائے گی ہمارے ذراعہ کے مطابق الیکشن کمیشن کے جانب سے یہ جو ہلکے تقسیم کیے گئے ہیں یہ سیاست دانوں کے لئے بہت زیادہ ٹاف ٹائم دے گئے جس پر الیکشن کبھی بھی نہ ہونا ناممکن ہے اور اب چشتیاں سے الیکشن ہلکہ بندیوں کے حوالے سے بتائیں گے زاہد حسین حاشمی مجود ہوں چشتیاں ایڈمنسٹیٹر آفیس کے باہر جس کو دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں الیکشن آفیس بنایا گیا تھا یہ الیکشن کمیشن آفیس تھا ابھی مجودہ صورتحال کے مطابق پاکستان الیکشن کشن کی جانب سے نئی سیٹوں گئے ہلکہ بندیوں کا جو لسٹے ہیں اس کو جاری کر دیا گیا اس کے تحت ابھی جو صورتحال ہے وہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کی یہ صورتحال تھی کہ جہاں پر جو اینے ایک سو اٹھ سٹھ یعنی وان سکسٹی ایٹ تھا اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے اینے کے وہ احسان الحق باجوا تھے جو تقریباً پچاس ہزار ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب ہوئے تھے اور ان کے مدے مقابل جو ان کے مقابلے میں تھے وہ تھے یہاں پر تاہر فاطمہ جو پاکستان احرکی انصاف کی جانب سے ان کے مدے مقابل تھی وہ یہاں سے ان کو شکیص ہوئی تھی اگر اس کے بعد بات کی جائے ہلکہ بندیوں کی تو صوبائی میں یہاں پر دو سٹے برقرار ہیں جس میں چیستنیاں کا جو شہری علاقہ ہے اس میں دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں اس کو دو سو اکتالیس پی پی کا نام دیا گیا تھا اور جو اس کے ساتھ والا حلقہ ہے جس میں دوسری سیٹ ہے حلقہ صوبائی کی وہ دو سو بٹالیس کے نام سے اس کو دی گئی تھی یہاں سے چیستنیاں سے چودری کاشف جو تھے وہ پاکستان مسلم لنگ نون کے یہاں سے ون ہوئے تھے اور حلقہ دو سو بٹالیس میں جو ڈارا والا کے علاقہ ہے اس میں زہد اکرم تھے وہ ون ہوئے تھے یہاں اگر بات کی جائے تو ملک مظفر پی ٹی اے سے اور بھی کافی سارے یہاں پر امیدوار ان کے مقابلے میں تھے مجودہ صورتحال اس قدر یہ ہے کہ یہاں پر تین سیٹے ہیں اینے کی اور دو سیٹے صوبائی کی وہ برقرار ہیں دو ہزار چوبیس کی انتخابات کے لیے ابھی جو پاکستان الیکشن کمیشن کی جانت سے جو نئی لسٹوں کا جراحہ ہے اس میں چیستنیاں اینے کا جو حلقہ ہے اس کو ون سکسٹی تھری کا نام دیا گیا ہے اور جو صوبائی دو سیٹے ہیں ان میں جو پہلی سیٹ ہے شہر کی اس کو دو سو چوتالیس اور جو ڈارہ والے کی سیٹ ہے اس کو دو سو ترتالیس کا نام دیا گیا ہے جس کی جو دو ہزار چوبیس کے الیکشن کی جو گیم اے گیمی ہے وہ بھی چل رہی ہے اور سیٹوں کا جو حلقہ بندی ہے وہ بھی مقرر کر دی گئی ہے اس وقت نئی سیٹوں کے جراحہ کے مطابق جو میدواران جشن لڑیں گے وہ اپنی اپنی کمپین کا سلسلہ جاری کر رہے ہیں جنوبی پنجاب پھر سے ہمارے ریپورٹرز ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے جس میں چشنیاں سے زاہد حسین حاشمی نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا بہاول پور سے تاہی جویا نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ہے بہاول لگے سے کاسیم علی شیخ نے اور تونسہ سے عظمت بسان نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ہے بہت شکریہ اسی طرح چشنیاں سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے زاہد حسین حاشمی اور خانوال سے تفصیلات دے رہے تھے ندیم مغل کوٹ چٹھا سے رانہ سلیم بہت شکریہ آپ لوگوں کا سابق وزیر اعظم سید زیر ارسف رزا گلانی کی سید اسید عباس شاہ کے رہاش کا پر آمد سابق ایم پی اے سید احمد مجتبہ گلانی بھی ہم راتے اسید عباس شاہ سے ان کے صاحب زادے اور بہو کے انتقال پر سابق وزیر اعظم سید یوسف رزا گلانی کی سید اسید عباس شاہ کی رہائش کا پر آمد ہوئی سابق ایم پی اے سید احمد مجتبہ گلانی بھی ہم راتے اسید عباس شاہ سے ان کے صاحب زادے اور بہو کے انتقال پر اظہار تازیت کیا مرہومین کے بلند درجات کے لیے دعا مغفرت بھی کروائی گئی ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتایا چاول کی ایک سو فیصد اضافہ ہوگا نگرام وزیر اعلا محسن اکوی کی قیادت میں حکومت کی ایک اور بڑی کامیابی کپاس کے بعد چاول کی فصل میں بھی اہم سنگے میل عبور روہ سال پنجاب دو ارب ڈالر کا چاول ایکسپورٹ کرے گا وزیر اعلا کی سیکیٹری زراد کو شاہ باش وزیر اعلا کا کہنا ہے کہ اگلے دو سال میں پاکستان سے چاول کی برامداد پانچ ارب ڈالر تک پہن سکتی ہے آپ کو بتا رہے ہیں نگرام وزیر اعلا محسن اکوی کی قیادت میں حکومت کی ایک اور بڑی کامیابی سامنے آئی چاول کی ایکسپورٹ میں سو فیصد اضافہ ہوگا کپاس کے بعد چاول کی فصل میں بھی اہم سنگے میل عبور ہو چکا ہے روہ سال پنجاب دو ارب ڈالر کا چاول ایکسپورٹ کرے گا وزیر اعلا کی سیکیٹری زراد کو شاہ باش وزیر اعلا کا کہنا ہے اگلے دو سال میں پاکستان سے چاول کی برامداد پانچ ارب ڈالر تک پہن سکتی ہیں چاول کی ایکسپورٹ میں ایک سو فیصد اضافہ ہوگا نگرام وزیر اعلا محسن اکوی کی قیادت میں حکومت کی ایک اور بڑی کامیابی باولپور کا رکھ کرتے ہیں بارہ ربیو لول کے تہتر چلوس ہوں گے مرکزی چلوس عید کا شکارپوری گیٹ سے شروع ہوگا اور دیر بجے عید کا پر نماز شمع کی ادائیگی اور لنگر ہوگا عمرہ زائدین کے لیے ٹکٹس کی بھی قرآن دازی کی جائے گی مزید تفصیلات جانیں گے محمود رحی سے محمود بتائیے گا باولپور میں مرکزی جو جلوس ہوگا بارہ ربیو لول کے حوالے سے وہ ساتھ ہی شکارپوری گیٹ ہے وہاں سے افتتاح اس کا ہوگا آغاز ہوگا کل تقریبا دس بجے اور گیڑ سے دو گھنٹے بعد وہ اپنے روایتی راستے جو ہیں گریگن بزار شاہی بزار اس کے بعد سرکلر روڈ فرید گیٹ سے نکلتے ہوئے سرکلر روڈ اور پھر اس کے بعد چوک فوارہ سے لے کر چوک ملاد تک پہنچنے کے بعد اس جگہ پر جو سامنے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں سٹیج بن جائے گا بھی تھوڑی دیر بعد یہاں شامیانے لگا دیئے گئے ہیں کالین بچھائے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کالین بھی یہاں پر موجود ہیں اس وقت یہاں پر پہنچے گا تقریباً بارہ سے ساڑھے بارہ بجے تک مرکزی جلوس یہاں پہنچے گا اور اس کے بعد یہاں پر حامد سعید قادمی صاحب جو کہ ملتان سے سپیشلی اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئیں گے کمیشنر باولپور ایتشاہ منور اور ڈیپٹی کمیشنر زہیر انور بھی یہاں پر آکے شرکت کریں گے انتظامیہ کے لوگ بھی ہوں گے سیول سوسائیٹی اور تاجران بھی شریک ہوں گے یہاں پر مین تقریب ہوگی مرکزی جلوس کے اختتام کے بعد عید ملاد النبی کے حوالے سے جہاں تک جلوسوں کا تعلق ہے کہ کل کتنے جلوس نکلیں گے تو باہولپورزلہ میں کوئی ٹوٹل جو ہے وہ تیہتر جلوس نکلیں گے اور سیٹی سرکل میں تقریباً اٹھائیس سے زائد جلوس جو ہے وہ نکالے جائیں گے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں اس سلسلہ میں سیکرورٹی کے حوالے سے بھی پھرپور انتظامات کیے گئے ہیں سید محمد عباس نے ہزاروں کی تعداد میں ملازمین و افسران جو ہیں ان کی ڈیوٹیز لگا دی ہیں زلہ بھر میں اور یہاں پر بھی امکان ہے کہ ان کے خود کی بھی شرکت ہوگی اس مرکزی تقریب کی پروگرام میں کورا اندازی ہوگی عمرے کے ٹکٹس کے حوالے سے وہ ہر سال ہوتی ہے اس میں بھی اگر آپ آنا چاہیں یا بہاولپور سے تعلق رکھتے ہیں یا کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو اپنا شناحتی کار لازمی لائیے گا شناحتی کار کی کاپی جو ہے وہ یہاں پر باکس میں ڈالی جاتی ہے اور رینڈم لی کسی کا بھی شناحتی کار پر قرآن دازی میں عمرے کا ٹکٹ نکل سکتا ہے تو آپ بھی ان لکی لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں کل بہاولپور میں جو عید ملاد نبی کے جلوسوں کے حوالے سے اور مرکز تقریب کے حوالے سے تفصیل ہے وہ آپ کو احوال پیش کر دیا گیا محمود بہت شکریہ عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سیکیورٹ ایک دامہ مکمل دیرہ خازی خان کے چاروں اسلام ایک سو تہتے جلوس اور سرست محافل منات منعقد ہوں گی بیس دی ایس بیس تین سو گیارہ انسپیکٹر سمیت چار ہزار تین سو پچانوے اہلکار تائینات نگرانی کے لیے دو سو ستتر سیسی ٹی وی اور بائیس وارپ تھو گیٹس نفس کر دیا گیا ہے پروگرام میں داخل ہونے والے افراد کی تلاشی لی جائے گی پروگرامز کی مانیٹرنگ کے لیے آرپیو آفیس میں کنٹرول گرون کام کر دیا گیا آرپیو کا کہنا ہے چیک پوز پر سب چیکنگ اور سیکیورٹی کام رکھی جائے گی حکومت کے جاری کردہ زابطہ اخلاق پر عمل درامت کو یقینی بنائے جائے گا ربیو ربر کے دن کے حوالے سے ریلی نکالی گئی ریلی مرکزی کازمی چوک سے شروع ہو کر کہہ روڑ پکار روڈ سے ہوتی ہوئی کازمی چوک میں ایک تتام پذیر ہو گئی گیارہ ربیو لابل کے حوالے سے سنی تحریک کے زیر احتمام ریلی نکالی گئی سنی تحریک کے عہدداران اور مذہبی جماعتوں کے علماء کے شرکت ہوئی ریلی میں شہریوں کی قرصی تعداد نے شرکت کی ہے ریلی کے شرکہ پر جگہ جگہ گل پاسشی کی گئی ریلی آقا دو رہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اپرس میں گلہائی عقیدت پیش کرتے سڑکوں پر روا دوا گگو منڈی میں جشن عید ملاد النبی کی تیاریوں کا سلسلہ جاری آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے پرجوش ہیں مسید جانتے ہیں شاہد ڈوگر سے شاہد اگاہ کیجئے گا بات کرتے ہیں جی آپ کیا خریدنے آئے ہیں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برادت پر جنڈے اور جنڈیاں خریدنے آئے ہیں اور ہم بہت خوشی سے موقع کو انجوائے کریں گے جی جی ہم اسی طریقے سے یہاں سے ہمیں بہت خوشی ہے عید ملاد النبی کی اور ہم جنڈیاں وغیرہ خریدنے کے لیے ہیں یہاں پر اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کیونکہ مارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص دن آئیے تو ہم گھر کو سجائیں گے جنڈیاں لگائیں گے اور لیٹیم گیرہ بھی کریں گے انشاءاللہ جی آپ نے آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی ان کا کہنا تھا کہ ہم گھروں کو سجائیں گے گلیوں کو سجائیں گے اور نبی دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن کو جو شو جذبے سے منائیں گے شاہد بہت شکریہ آپ کا چشنی اید مراد النبی کی آمد آمد چشنی اید مراد النبی کو منانے کے لیے فقیر والی میں بھی تیاریاں اروج پر شہر کو برکی کم کموں سے دلہن کی طرح سر جا دیا گیا مزید تفصیلات جانیں گے سحیل عمران سے سحیل اپ ڈیٹ کیجئے گا عجی بلکل ملک کے دیگر شہروں کی طرح فقیر والی میں بھی جو ہے عادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے جو ہے شہری جو ہے وہ پرجوش نظر آ رہے ہیں تو مجالس کے علاوہ جو ہے جلوسوں کا بھی احتمام کیا جا رہا ہے مزید ہے اس حوالے سے اسکوٹی کے حوالے سے جاننے کے لیے اس وقت ہے ایسا چو تھنا فقیر والی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید جو ہے اسکوٹی کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں جی میں ایسا چو فقیر والی خالد رعوف آپ سے مخاطب ہوں شہر کو دلن کے طرح سجا دیا گیا ہے اور تمام آشکان مصطفیٰ بارہ ربی اور لول کی خوشی منانے کے لیے پرجوش نظر آتے ہیں پورے شہر میں ایک خوشی کا سما ہے اور پولیس کی سکوٹی کے انتظامات کے حوالے سے پولیس نے سکوٹی کے فول پروف انتظامات کیے ہیں شہر میں ایک مرکزی جلوس مدرسہ فیضل علوم سے صبح آٹھ بجے قریب ورامد ہوگا جو کہ شہر کے مختلف عصوں فیصل بازار بنگلہ روڈ اور صدر بازار مدینہ بازار سے ہوتا ہوا لاری اڈا سے ہوتا ہوا واپس مدرسہ فیضل علوم میں ہی اختام پذیر ہوگا اس ساری پریکٹس کے دوران پولیس اپنی ڈیوٹی انتہائی تندہی اور چاکو چبان طریقے سے ادا کرے گی تمام شہر کو سکوٹی انشاءاللہ فول پروف فرام کی جائے گی باقی چھوٹے جلوس بھی مختلف علاقوں سے برامد ہوں گے جو کہ اسی مرکزی جلوس کا حصہ بنے گے اور کچھ جلوس گلیوں اور بازاروں سے ہوتے ہوئے اپنے طور پہ ہی لوگ خوشی منا کر ڈسپرس ہو جائیں گے پولیس اس مقدس فریضے کے انجام دہی کے لیے ہر وقت مستند اور چاکو چبان ملے گی بہت شکریہ جائے جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ پولیس جو ہے وہ سکوٹی کے لیے پولیس نے جا وہ اپنا انتظامات مکمل کر لیا ہے مرکزی جلوس جا وہ مدرسہ فیضل علوم سے برامت ہوگا مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے جو ہے وہ لاری اڈا پہ جا کے اقتدام پذیر ہوگا چھوٹے چھوٹے جلوس بھی جائیں وہ اسی جلوس کے اندر شامل ہوگے پولیس جو ہے جو ہے اپنے سکوٹی کا پلین جو ہے مکمل کر لیا ہے جی